ہلو فرینڈ سوگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں گائز اگر آپ ٹک ٹاک یوزر ہیں یا پھر کسی بھی بڑے ٹک ٹاک اسٹار کے فین ہیں تو آپ سبی کے لئے بیڈ انفارمیشن لے کر آیا ہوں کہ ٹک ٹاک انڈیا میں بینڈ ہونے والا ہے گائز میں آپ کو کچھ ریزن بتانے والا ہوں کچھ کاران بتانے والا ہوں کہ آخر ٹک ٹاک انڈیا میں بینڈ کیوں ہوں گا گورنمنٹ ٹک ٹاک پر بینڈ کیوں لگا رہی میں آپ کو کچھ انفارمیشن اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اور گائز میں آپ کو ایک ریپورٹ ہے رہا ہوں ان کی ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں جس سے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن مل جائے گی آخر ٹک ٹاک انڈیا میں بینڈ کیوں ہو رہا ہے اس کے پہلے گا ریکوشٹ ہے آپ اس ویڈو کو لائک کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کو اسی طرح اندر بینڈ ہو جائے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی بڑے ٹک ٹاک اسٹار ہے یہ سب اگدم پریشان ہے جیسا کہ اپنے اسٹاگرام پر ٹک ٹاک پر کئی ساری اسٹوریز پوسٹ کر رہے ہیں کئی ساری ویڈیوز آ رہے ہیں کہ اب ان کے کیریئر بکار ہو جائے گا جیسا کہ بہت سارے گریب لوگ ہیں جو کی ٹک ٹاک پر فیمس ہو جگئے ہیں اور وہ ٹک ٹاک سے ہی اپنے گھر کا کھرچہ چلا رہے ہیں اور وہ ٹک ٹاک سے ہی پیسہ کمارے ہیں ایسے میں گائز بہت سارے بڑے بڑے اسٹار ہیں ایسے مشٹر فائزو ریاض علی ان سب سے بھی ٹک ٹاک سے جو کی بھی اتنا زیادہ فیمس ہوئے ہیں ٹک ٹاک سے ہی ان کا کیریئر بنا ہے آخر ٹک ٹاک انڈیا میں بینڈ ہی ہونے والا ہمارے شہید ہوئے اور دیس بھر میں ایسی ناراضگی چھائی ہوئے جس کی وجہ سے ٹک ٹاک بینڈ ہو سکتا ہے جیسا کہ چین بھی ہمارے پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے اور ہمارے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو گائز اسی وجہ سے چین کو تھوڑا کمزور کرنے کے لیے گورنمنٹ ٹاک کو بینڈ کر رہی ہے مطلب ٹک ٹاک ہی بلکہ انسٹھ ایپلیکیشن ہیں ان سب کو بینڈ کر رہی ہے اور گائز سیکنڈ انفارمیشن جو ہے سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے ذریعے اور بھی چینیز ایپ جو کی انسٹھ ایپلیکیشن ہے جو کی انڈیا میں بینڈ ہونے والا ہے ان سب کے ذریعے جو کی ہیکرز لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاٹا مطلب انڈیا کا ڈاٹا چورا کر باہر بھیج رہے ہیں چائنے میں بھیج رہے ہیں مطلب اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں ڈاٹا کو شیئر کر رہے ہیں جو کی انڈیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے اس ایپلیکیشن کے ذریعے سے اس کو شیئر کر رہے ہیں اور کافی زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو گائز یہ ٹھیک اسی وجہ سے بھی ٹک ٹاک انڈیا میں بینڈ ہو رہی ہے جو کی گورنمنٹ انڈیا پہ ٹک ٹاک پر بینڈ لگا رہی ہے اور بھی ان ٹک ٹاک انہیں اس کے ساتھ انسٹھ ایپلیکیشن بھی بینڈ کر رہی ہے ٹک ٹوک انڈیا میں ایک بار تو بینڈ ہی ہوگا لیکن وہ کب واپس آئے گا کچھ پتہ نہیں لیکن جو تیلی رپورٹر ہیں جو رپورٹر کی ویڈیو جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو کہ میں انہوں نے پوری انفارمیشن دی ہے ویڈیو آپ کو وہ ویڈیو کے لاشن میں بتانے والا ہوں آخر آپ وہ ویڈیو کہاں سے دیکھیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ٹک ٹوک انڈیا میں بینڈ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دو یا تین مہینے کے لیے بینڈ ہو یا پھر ایک دو مہینے کے لیے بینڈ ہوگا مطلب ہنڈیا میں بینڈ ہوگا کچھ سمیے کے لیے بینڈ ہوگا جس سے آپ کو انتظار کرنا پڑے گیا جو کہ ٹک ٹوک یوزر ہے ان سب کو کچھ دن انتظار کرنا پڑے گیا اور واپس آ سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے کچھ کنفرم نہیں ہے لیکن ٹک 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 انڈیا میں بینڈ ہونا یہ تو کنفرم ہو چکا جو کہ ایک ریپورٹر ہیں جو کافی ساری نیوز بتاتے رہے ہیں تو انہوں نے اکدم صاف صاف بتایا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹھیک اسی طریقے سے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ ٹک 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 انڈیا میں بینڈ کیوں ہوگا اور بینڈ ہوگا تو وہ کب تک واپس آئے گا پوری انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کو لنک ڈسکرپسن میں دیا آپ وہاں سے جا کے دے سکتے ہیں تو غیر آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کی آخر آپ خوش ہیں آپ ناراض ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ٹک ٹک انڈیا میں بینڈ ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اس نیوز کو لو کر بہت زیادہ لوگ دکھ کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ رو رہے ہیں جیسا ٹک ٹک پر کافی ساری ویڈیوز وارل ہو رہی ہیں کہ ٹک 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 بینڈ ہونے کے نام سے بہت سارے لوگ رو رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں گا اور کافی سارے لوگ ہیں جو خوش ہیں جیسا کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ انڈیا میں ٹک ٹاک بینڈ ہونے والا ہے تو گائز آپ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ٹک ٹاک انڈیا میں بینڈ ہوگا تو آپ کو کیسا لگے گا پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور گائز ساتھی ساتھ تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کو اسی طرح کی اپ ڈیٹس لاتے رہتا ہوں